ہی ای بری بڑی کیسے ہو آپ ای ہوپ سب بڈیاں چل رہا ہوگا اور نہیں چل رہا ہے تو کوئی بات نہیں اس ویڈیو کو دیکھے اب اچھا فیل کرو گے ہم لے کے آگے ہیں فلیم ایمپر کا اپیسوڈ نمبر ساٹھ اور اس میں ہم بلڈ سپریٹ آئیس لیکوڈ کے سیکرٹ کو جاننے والے ہیں اگر آپ نے پچھلا اپیسوڈ دیکھا ہے تو جانتے ہی ہوگے کہ اس لیکوڈ کے ساتھ کچھ گڑ بڑی دی خیر اس سے پہلے مسئل شروع کریں ذرا پچھل اپسوڈ کا ریکیپ ہو جائے بسکلی پچھل اپسوڈ کی شروعات میں اس فورس کے سب سے قیمتی ٹریجر کی اطلاعز میں جان کی ٹولی ایک سوکے کوئے کے پاس پہنچ جاتی ہے یہ وہی ڈرائیڈ ویل تھا جس کے بارے میں جان کو لونگی اور شاویو نے بتایا تھا جب جان اپنے سپریٹیل پرسیپشن کو چاتروں پیلاتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ اس کوئے کے اندر ایک ایکسٹریل بھی انٹینس گوششی اکٹی ہو رکھی ہے بھلے ایک مسئلی سپورس اس کے سپریٹیل پرسیپشن کو روک رہی ہو لیکن یہ بات تو ساف ہوتی ہے کہ نیچے ایک بہت ہی ڈینجرس پریزنس موجود ہے آلتو یورو اور میو فنگ کی سپریٹیل سٹیند جان کے کمپیریول نہ ہو تب بھی اسیم ریزلٹ پر دونوں پہنچتے ہیں جان کہتا ہے اس کوئے کا راز جاننے کے لیے میں یہ نیچے جانا ہوگا اسے پہلے میو فنگ انٹر جیک کر پاتا جان نے سیدھا کوئے میں چھلانگ مار دی تھی یہ سوکہ کوئے بہت گیرا ہوتا ہے جب جن پچاس سائٹ میٹر کی گرہیاں پہنچ گیا تھا اس پر سے اس کے چاہو طرف کا تاب من گرنا شروع ہو جاتا ہے کچھ سمیہ کے بعد فائنلی اس کے پیر نیچے کی ستے کو چھوٹتے ہیں جب اپنی ہیبلی فریمن کو جلا کے چاہو طرف دیکھتا ہے اسے سامنے ایک تھنڈا تعلاب دکھائے دیا تھا ویل ٹھنڈا اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ اس تعلاب میں سے ایک انٹینس لیول کا چلی اور آبارہ رہا ہوتا ہے پہلے تو جان سمجھنے نہیں پارا تھا کیا چیز ہے لیکن گولڈ اٹیکنگ اسے اس چیز کو چھوٹنے کے لئے بولتے ہیں جب جان کی ہیتھلی اس کولڈ پور کے وارٹر سرفیس کو ٹچ کرتی ہے ہیبلی فریمز کی پروٹیکشن ہونے کے بعد بھی جان کے ہاتھوں پر ایک ورف کی لیئر بن جاتی ہے اس طرح کے اگر جان کا پہلے ایکسپریئنس تھا لیکن وہ گولڈن ڈیکنگ پر بروسہ کر کے یہ کولڈ پور جو کہ ایک فارمیشن کی طرح تھا اس کے سینڈر پر اپنی انگلی کو لے جاتا ہے اس نے فارمیشن کے سینڈر کو ہلکا سا چھوائی تھا چینک سے ہمیں اس کولڈ پورن کو ٹرانسفارم ہوتی ہو دیکھتے ہیں اس کا وہ ساف پانی ترنتی خون جیسا ہو جاتا ہے دوسری طرف جب جلوں کے سی نجاری کو دیکھتے ہیں ان کا چہرہ ایکسائیٹمنٹ سے بھر گیا تھا وہ کہتے ہیں بلڈ سپریٹ آئیس لیکویڈ والی کیا چیز تھی اس کے بارے میں جاننے کے لئے آپ دیکھو پیشلے اپسوڈ کو جانوی کافی سے میں تک خوش ہوتا رہا تھا ابھی اسے ایک چیز نوٹس ہوتی ہے وہ پاتا ہے کہ بلڈ سپریٹ آئیس لیکویڈ جو کی پانچ میٹر کے دائرے میں فیلا ہوا تھا اور وہ بس تین میٹر میں رہ گیا ہے جب اس سوال کو جلونگ سے پوچھتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ایک سیمی فینس پروڈکٹ ہے اور اس کا مطلب تو تم لوگ بھی سمجھ گئے ہوگے لیکن اصل بات کیا ہے چلو جانتے ہیں اس اپسوڈ میں یہ اپسوڈ اینڈ تک جاتے جاتے ہی کافی انٹرسٹنگ ہو جائے گا سوپ اینڈ بارڈ کو بلکو مس نہیں کر سکتے ہو نو لیٹس بگن یہ بلڈ سپریٹ لیکویڈ جس کے بیچ میں ایک ٹرانسپریٹ سا سیکشن ہوتا ہے اسے دیکھ کے جان کچھ سے بولتا ہے آگر یہ سیمی فینس پروڈکٹ کیسے ہو سکتا ہے جان کی سول فورس ترند فیلی تھی اور کافی انٹرسٹنگ سے پریشانی کا پتہ بھی لگ جاتا ہے جان کے آقوں میں ڈیٹرمنیشن کو فلیچ ہوتی ہوئے گولڈ اٹیکنگ بولتے ہیں ہم بس یہ تھوڑا سا آدھو رہے وہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ پورا لیکویڈ بلڈ ریڈ ہو جاتا ہے تو اس کے سینڈر میں تم جس ٹرانسپریٹ سیکشن کو دیکھ رہے ہو وہ ہیچ ہوگا وہ ہیزلی آئیسپریٹ لیکویڈ ہوتا ہے اس جگہ سے جان کو ایک ٹیریفائنگ سینسیشن فیل ہوتی ہے یہ ایک تھنڈی سی فیلنگ تھی جب جان اپنی سپروچو سٹیند کو اس ایریا کے پاس بھیجتا ہے وہ باتا ہے ایک نفرس سے بری اوڑ جا اس کی سپروچو سٹیند کو کروڑ کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں جان کہتا ہے ماسٹر لگتا ہے وہ سفید روشنی لوگوں کی ریزنمنٹ سے بنی ہے جان کتنے شاندار اوبزوریشن کو دیکھ کے گولڈرن ڈریکن کینگ سمائل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایکزیکلی ابھی اس جگہ کو لوگوں کی کھونے پوچھ طریق سے ڈکا نہیں ہے اس ویسے ریزنمنٹ کی سپریٹ نے جن میں ہی لیا جیسے پردارت پوچھ طریق سے لال ہو جائے گا وہ وائٹ سپورٹ ریزنمنٹ کی سپریٹ میں ٹرانسفورم ہوگا ایسا ہونے کے بعد ہمیں اسے ٹرو بلیڈ سپریٹ آئیس لیکوڈ کہہ سکتے ہیں جان کچھ سے بولتا ہے تو یہ بہت ہی ٹھنڈی چیز ہے کیا میری ہیلی فلیمز اس کا سامنا کر پائیں گی گولڈر ایڈریکنگ بولتے ہیں کیوں نے تم ایک بار ٹرائی کرو جلونگ کی پروسان کی ویسے جان کا آدمی سواز اور بڑھ گیا تھا ویسے وارٹر اور فائر ایک دوسرے کے جسٹ اپوزٹ ہوتے ہیں لیکن نہ جانے کیوں جان کی فلیمز اس ریڈ لیکوڈ کی طرف کھیچ رہی ہیں وہ کہتا ہے آئی ہوپ یہ کام کرے گا بینہ ہیسٹیشن کے جان کے ہاتھ کو ایک ملکی وائٹ فلیم سراؤنڈ کر لیتی ہے جیسے جان کے دماغ ایک تھوڑ فلیش ہوا تھا اس فلیم کی انٹینسٹی بڑھتی ہے ہم اس میں تیز رنگوں کو دیکھ سکتے ہیں بھلی فلیم کا گلسٹر کافی چھوٹا سا ہو لیکن یہ اپنے آس پاس کے سپیس کو بھی جلانے لگا تھا جیان اس فلیم کے گلسٹر کو کافی کیرفل طریقے سے اس بلڈ پونڈ کی طرف گائیڈ کرتا ہے جیسے آگ پانی کی ستے کو چھوٹی ہے اس لیکوڈ میں سے ایک ٹیریفائن لیول کی کولڈ انرجی باہر آئی تھی یہ جان کی فلیم کے ہاتھ ایم بیجر کو ریس کرنے ہی کوش کرتی ہے گولڈ ڈیکنگ سمائل کر کے منی من میں کہتے ہیں سٹریندھ کا استعمال کر کے سٹریندھ سے ڈیل کرنا حالانکہ کولڈ انڈ ڈیکنگ کے پاس سیمی فرنس پروڈکٹ سے ڈیل کرنے کے کئی راستے ہوتے ہیں بس وہ جیان کی آنکھوں میں اس ڈیٹرمنیشن کو دیکھ کے جیان کو ٹرائی کرنے دینا چاہتے تھے سزلنگ ساؤنڈ کے ساتھ فلیم کا وہ ہائی ٹریم پیچر فریزنگ بوٹر سے کلیش کرتا ہے اس جا کے سپیس میں کئی ڈسٹورشنز اپیر ہوتے ہیں جیان کے اس کارنامے کی ویسے کوئے میں سے دعا اٹھنے لگا تھا جیس جیسے اس کی فلیم اور وہ لیکوڈ ایک دوسرے کا بروت کرتے ہیں وہ بیچ کا پانی جو کہ بھی ٹرانسپیرنٹ تھا اس دیرے وہ اپنے رنگ کو بدلنے لگا تھا جیان کہتا ہے یہ کام کر رہا ہے اس پروگرس کی ویسے ایکسائیڈڈ ہو چکا جیان اپنی فلیمز کی ٹیمپریچر کو اور بڑھا دیتا ہے لیکن فلیم کا ٹیمپریچر جہاں کتنا ہی بڑھ رہا ہو تب بھی وہ واتر بلکل ایووریٹ ہونے کا نام نہیں لیتا جیانرس کے بولتے ہیں ہا ہا تم سچ میں بلڈ سپریٹ آئیس لیوکیڈ کہلانے کے وردی ہو لیکن میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کب تک لاسٹ کروگے جیلونگ کہتے ہیں بس تھوڑی سی اور دیر اپنی فلیمز کو کنٹرول کرنے وے فوکس کرنے لگتا ہے اوپر میو فنگ جو کی نیچہ نہیں کوشش کر رہا تھا وہ اس کوئے سے باہر آنے والے دھوئیں اور سفید گیس کی ویسے تیسے خاصنے لگتا ہے جب ہی کوڑنے سے باری گیس میو فنگ کی سسٹم میں جاتی ہے اسے انٹینس چلی سینسیشن کی ویسے میو فنگ کی بہنس دکھوٹ جاتی ہیں وہ کہتے ہیں اب یہ کیا میٹر ہے وہ فائنلی اپنی وڈن سوڈ کو آگے کر کے بولتا ہے یہ نیانگ فارمولا یونیور شیفٹ کنڈینس بہلی اس کوئے کے اندر سپیس شاہی کتنا بھی کم ہو وہ تب بھی ایک پاورفل فورس کا استعمال کر کے اس گیس کو بگل میں کر پاتا ہے میو فنگ کے ساتھ نیچے جاری یوریو کہتی ہے چلو جلی جارا جائے کسی دور گھٹنا سے بچنے کے لیے دونوں ساتھ میں نیچے بڑھ رہے تھے شیفٹ ہوا تھا ہم دیکھتے ہوں اس یومنویڈ فیگر کو جو کی ایکچلی میں ہیولی فائر سے کی ٹائگر ہوتا ہے وہ کہتا ہے لگتا ہے یہاں پہ ہمارے لاب اور لوگ بھی آ چکے ہیں اس ان کی میوئنگ ہلکی سے ہم کرتی ہے جیسے ہم بولتے ہیں سنورٹ کرنا ہیولی فائر سے کی ٹائگر بولتا ہے یہ اورہ مجھے کافی فیملیر لگ رہا ہے سٹرونگ فائر ایٹ پیوٹ کی انرجی ابھی میوئنگ کی آنکھیں بھی چمکنے لگی تھی وہ چارٹ اپ دیکھتی ہے وہ بولتی ہے انٹرسٹنگ میوئنگ کے سامنے کھڑا ہوا تھے ایک بہت بڑا کالے رنگ کا گیٹ وہ کہتی ہے میں ان سے اوپن کیوں نہیں کر پا رہی ہوں ہیولی فائر سے کی ٹائگر چیتا میں دیتی ہے وہ بولتا ہے میری لیٹل انسیسٹر اس دروازی کے بیچے ٹونگوز ٹیمپر کا ایک حصہ سیلڈ ہے ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے ہیں لیکن لگتا ہے میوئنگ اس کی بات سن نہیں رہی تھی وہ زد پیڑھ کے بولتی لیکن میں اس کے بیچے ایک پاورفل ٹرائر کو سینس کر پا رہی ہوں اگر اس سے ریزن کرتی وہ بولتا ہے میری انسیسٹر ٹونگوز ٹیمپر کافی پاورفل انٹیٹی ہے ہم اسے ایسے کنفرن نہیں کر سکتے میوئنگ دم سٹرور نواز میں کہتی مجھے نہیں بتا میں تو اندر جا رہی ہوں بھوم کے ساؤنڈ کے ساتھ اس کے چار طرف بلو فلیمز فیلتی ہے وہ اپنے چھوٹی سے گھونسے کو وہ سامنے کے دروازے اندے مارتی ہے آئی مین فسٹ کو آلدھو ہمیں بھوم کی آباس سنائے دیتی لیکن اتنی پاورفل ڈسٹرکٹی فورس کے بعد وہ گیٹ ویل کو ہلتا نہیں ہے اس نظارے کو دیکھیں میوئنگ گھر رہا تھے وہ بولتی آخری کیا چیز ہے ہیولی فائر سے ایک کے ٹائگر اسے سجاب دیتی ہے بولتے چلو یہاں سے چلتے ہیں میں تمہیں ایک اور کھجانے کی جگہ پہ لے جاتا ہوں کوئی اور بھی کلپ نہ ہونے کی ویسے میوئنگ اگری کر لیتی ہے وہ تب بھی ٹائگر کو وارننگ دیتی ہے وہ بولتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر مجھے وہاں پہ کچھ پسند نہیں آئی تو تمہاری بینڈ بجا دوں گی سین دکھا جاتا ہے اس گوز ٹاؤن کا ہم ایک فگر کو تیز سے خانس کے کھون فینکتی ہو ریکھتے ہیں اس کے بگل میں کھڑا ہے ایک نوجوان بولتا ہے سسٹر اس نے کیا آپ ٹھیک ہو وہ لڑکی اپنے مجھ سے کھون کو پہنچ کے بولتی ہے میں ٹھیک ہوں لیکن ہمیں جیان کو جلی دھوڑنا ہوگا اپنی آقا میں ڈیٹرمنیشن کو لے کے وہ پھر سے آگے بڑھ گئی تھی سین چینج ہوا تھا ہمیں دیکھا جاتا ہے گوز ٹاؤن کا بوٹم اس اندھکار سے بڑھے علاقے میں ایک ایک ایکسیٹڈ آواز گوشتی ہے واز کہتی سیکسیس گولڈر ڈریکنگ بھی ہس کے بولتے ہیں ہا ہا شاوینزی مجھے تمہاری اوپر پورا بروسہ تھا اب کیونکہ یہ ہو چکا ہے تو جلی سے سپریٹ کو گیدر کیا جائے ملوے کٹا کیا جائے اپنے ایکسیٹمنٹ کو سپریس کر کے جیان نوڈ کرتا ہے جیان کے آخر لوک ہو چکے اتنی سفید سیپ ہے جو کی ریڈ لکوڈ کے بیچ میں الگ ہی دکھائی دی رہے ہیں وہ کہتا ہے پول کے سینٹر میں وہ سپریٹ ایمبریو ہوگا جیسے اس پول کا واتر چرن ہو رہا تھا وہ سفید لکوڈ اگزم ڈارک ہوتا جاتا ہے بینہ ہیسٹیشن کے جیان اپنی خطرناک لیول کی فلیمز کو سیدھا اس وائٹ لائٹی طرف بھی دیتا ہے جیسے اس کی فلیمز اس وائٹ لائٹی طرف بھی دیتا ہے بوم 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 کی آواز کے ساتھ ایک ایک سٹیم لیول کی ہیٹ پھیلنے لگتی ہے اسی مومنٹ پہ ایک ادر ورڈلی اوراوی پھیلنے لگا تھا اس روشنی کے اندر کی بابنا کو محسوس کر کے جیان کہتا ہے انبیلنگنس کریولٹی اور جیلیسی یہ ایموشنز اس وائٹ لائٹ میں بھرے ہوتے ہیں اصل میں جو لوگ کے جگہ پہ خجانی اطلاعات میں آئے ہوں گے لیکن کافی کھوڑنے کے بعد جب انہا اپنی جان گھوانی پڑی ہوگی تو یہ ایموشنز اس کے اندر رہ گئے ہوں گے تب جیان کو اس لائٹ کے اندر کے ان ایموشنز کو پیوریفائی کرنا ہوتا ہے اس کی پیوریفائیڈ ڈیموئی لوڈس فلیم کے پاس یہ پاور تھی اس وائٹ لائٹ ہو جیان کی فلیمز کے بیچ میں کلیس چلتی رہتی ہے کافی جلی وہ سفید روشنی کامپ نے لگی تھی اس میں ایسے ایک اومنیس اور آب بھارہ آتا ہے یہ ایویل اور اتنے اٹینس ہوتا ہے کہ وہ لال رنگ کا لیکوڈ بھی بغل میں ہٹ گیا تھا بھلی سامنے کا بلیٹ سپیٹ آئیس لیکوڈ ایک سیمی فنیرس پروڈکٹ ہو تب بھی اسے ڈیل کرنا جیان کے لئے آسان نہیں ہوتا لیکن اس پدار کے اندر کی تھنڈی اوجہ جو کہ جیان کی ہیولی فلیمز کو بھی جمع سکتی ہے وہ اس کی ہیولی فلیمز کے سولو کرنے بہت زیادہ کام آنے والی ہیں کیونکہ وہ اس بلیٹ ریڈ لیکوڈ نے اس وائٹ لائٹ کو گلہ چھوٹ دیا تھا اس ویسے جیان کی فلیمز کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے جیسے فلیمز کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے اس چیز میں سے باہر آنے والی سفید روشنی ہلکی بڑھنے لگتی ہے یہ معاملہ چلا تھا کچھ اور پلوں تک پھر اچانک سے اس وائٹ لائٹ میں سے ایک بڑا سا فگر باہر اٹھتا ہے اس فگر کو جیان کی فلیمز جلا رہی ہوتی ہے یہ آگ کی آواز کی ساتھ تیج سے چیخ رہا ہوتا ہے اس فگر کی آواز کی طوٹی سے ہوتی ہے وہ ایک دراؤنی ایکسپریشنی ساتھ بولتا ہے ہیومن ڈیتھ اس بھاری برکم سے کھوپڑی کا بس اوپر کا دھڑ موجود تھا نیچے کی ہارب وارڈی بلکل دکھائی نہیں دیتی جیان ہینڈ سے اس کو فارم کرتی ہے بولتا ہے فائر کنٹرول ٹیکنیک اس کے حدوں کی مومنٹس بہت ہی انٹرگیٹ ہو جاتی ہے وہ اپنی فلیمز کو بہت ہی دھیان سے کنٹرول کرنے لگا تھا جب جیان کی ٹیکنیک ختم ہوئی تھی نو بڑے بڑے فائر سنیک سب پیر ہوتے ہیں یہ اپنے بڑے بڑے جبدوں کو کھول کے اس فگر کو بائٹ کرتے ہیں ایمپراریل یعنی کی دو دی میں ڈوانس ہونے کے بعد جیان اس ٹیکنیک کو ماسٹر کیا تھا اور کیونکہ تب سے اب تک جیان کی سپیچر سٹینز بھی کافی آگے بڑھ چکی ہے یہ ٹیکنیک بہت ایک فروشش ہو چکی تھی دھیانہ کے اشارہ کر کے بولتا ہے اٹیک وہ نائن فائر سنیک ہسنگ ساؤنڈز کے ساتھ اس اللیزوری فگر کی اوپر شوٹ ہو جاتے ہیں لگتا ہے وہ فگر بھی ان فائر سنیکس میں سے تریڈ سینز کر پا رہا تھا اس کی اوکالیاں کہچانے سے لال ہو گئی تھی اس نجارے کو دیکھے گولڈن ڈریکیں ایک رگریٹ سے وری باج میں کہتے ہیں یہ ریزنمنٹ کی سپریٹ ابھی پوری فارم بھی نہیں ہوئی ہے تب یہ اس لیول کی پاور کو شو کر پا رہی ہے آئی ونڈر اسے بننے کیلئے کتنی زیادہ جاننے گئی ہوں گی جلونگ نے جو ابھی کہتا ہے اس کی اوپر جیان کچھ گاز دیان نہیں دیتا اس کا پورا فکس ہوتا ہے اپنی فائر کو کوئل ٹول کرنے میں آگے کارو نائن فائر سنیکس و منلپلیٹ کرنے میں جیان گونا ایڈی چوٹی کا زور لگانا پٹ رہا تھا ان نو میں سے ہر ایک پائیتھن کے پاس ایک پیک تری سار دو دی پاور آس کی اٹیکنگ پاور ہوتی ہے وہ نو فائر سنیکس اس ٹیریفائنگ سپریٹ کو چاہتر سے گے لیتے ہیں ان کی فروششنے سے وری آنکھیں اس سپریٹ کے اوپر حملہ کرنے کا صحیح موقع دھونڈ رہی تھی اس خطرے کو محسوس کر کے اس وائیڈ لائٹ سے باہر آیا ہوا وہ فگر اپنے چاہتروں میں ایک بلڈ ریڈ ویریئر بنا لیتا ہے ایسے سنیکس ان کو دیکھیں جیان کے آنکھیں نیرو ہو جاتی ہیں وہ کہتا ہے بیش کافی چلاک ہے جیان ابھی حملہ اس لیے نہیں کرتا ہے کیونکہ سپریٹ آف ریزینڈمنٹ پوری طریقے سے فارم نہیں ہوئی تھی جب تک ریزینڈمنٹ سپریٹ کوئی طریقے سے فارم نہیں ہو جاتی ہے اب تک جیان کے اسے ہرانے یا پھر پیوریفائی کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سپریٹ کے پوری طریقے سے کٹے ہونے کے بعد جیان کے پاس اس پیور بلڈ سپریٹ آئیس لیکڑ کو حاصل کرنے کا موقع ہوگا جیسے ایسے سفید روشنی اور فیگی ہوتی جاتی ہے جیان ہس کے بولتا ہے میں اسی سمیہ کا انتجار کر رہا تھا صحیح موقع کو پاکے جیان نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیا تھا وہ انہوں فائر سنیکس بنا ہائی سٹیشن کے اس ریزینڈمنٹ کی سپریٹ کی اوپر دعا بول دیتے ہیں ان فائر سنیکس سپریٹ کافی تیج ہوتی ہے وہ جیسے سپریٹ کو بائٹ کرنے ہی والے تھے تب ہی لگتا ہے کہ اسی انجانی فورس نے انہیں روک لیا ہے اب ان فائر سنیکس سے سپریٹ کی دوری ایک میٹر سے بھی کم رہ گئی تھی جب جیان سمجھ پتا ہے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے اس کی یہاں کے شرنگ ہو گئی تھی وہ کہتا ہے کہ تم گیو آف کیوں نہیں کرنا چاہتے اصل میں جیان کا ٹیک اس سپریٹ کے پروٹیکٹیو بیریر میں جا کے ٹکرائے تھا بلی ریزینڈمنٹ کی سپریٹ بس ایک سیمی فینسڈ انٹیٹی ہو تب اسے جگانے والی جیان کی فلیمز ہوتی ہیں کیونکہ خسے سے فارم ہونے کافی لمبا سمیہ لگنے والا تھا تب کیونکہ وہ ایتھریل ہونے والی باڈی سولیڈ فارم لیتے جا رہی تھے جان کی فلیمز کی ڈسٹرکٹیو پاور کے سامنے اس ریزینڈمنٹ سپریٹ کی انٹیلینس جاگ رہی ہوتی ہے انٹیلینس بسیکل ہوتی ہے سوچنے کی شمدہ وہ سپریٹ آف انٹیلینس جس کی کافی انٹیلینس جاگ چکے تھے وہ ایک تیجی سے روڈ کرتی ہے بلی اسے ایک بیریر پروٹیکٹ کر رہا ہو ابھی وہ باہر کی فلیمز میں سے ایک ہترناک انرجی کو سینس کر پا رہی تھے جب اس کے اموز سے وہ روڈ کی آواز بھار آتی ہے لگتا ہے اس نے گوست ٹاؤن کی گوستلی انرجی کو سٹیمنیٹ کر دیا ہوتا ہے چار طرف کی ڈس گوستلی انرجی اس سپریٹ کی طرف آگے بڑھنے لگتی ہے گولڈن ٹیکنگ جان سے بولتے ہیں سرو کو ہم اسے گوستلی کو اپزارب نہیں کرنے دے سکتے ہیں اپس کورس جان کو وارننگ کے ضرورت نہیں دی اس نجارے کو دیکھے جان کہتا ہے یہ جیو سچ میں بہت چالانک ہے صرف جم لینے کے بعد ہی اس کی سوچنے شمتہ اتنی بڑھ چکی ہے بینہ ہیسٹیشن کے جان بھی رولر کو اپر اٹھا کے سپریٹ کی طرف آگے بڑھ رہی گوستی کی طرف سلیش کر دیتا ہے جب جان کی فلیم اور لونگی کی سریند کمبائن ہوتی ہے اس سلیش کے سامنے گوست اور آبیل کو ٹک نہیں پاتا یہ تو پوچھتے سے ڈسنگریٹ ہوا ہی تھا ساتھ میں جان کی رولر سے یہ فلیم فیلتی ہے اس نے اس جگہ تک پہنچنے والے سائے راستوں کو بند کر دیا تھا خاص کر یہ فلیم سیل ہوتی گوستی کے لیے جیسے وہ ریزیندمنٹ سپریٹ کے پاس پہنچنا پائے اپنی انرجی کے سورس کو کٹ ہوتے ہوئے دیکھ اس ریزیندمنٹ کی سپریٹ سے فیوریس رول بھار آتا ہے اس کے آنکہ پوچھتے سے کرنزن ہو جو گئی ہوتی ہیں جیان کے اس اٹیک نے ایک ہیوی سٹاک ویب بنائی تھی میو فنگ جو کس گوست ٹاؤن پہنچ رہا ہوتا ہے وہ اسے سینس کر لیتا ہے وہ پوچھتا ہی کیا آواز تھی اس فیملیر فلیم انرجی کو سینس کر کے یورو کہتی یہ عورا یہ جیان ہے ہمیں جل دے جانا ہوگا دونوں نے اپنی سپیڈ کو پھر سے بڑھا لیا تھا تجیسے آگے بڑھ رہے میو فنگ اور یورو اپنے بیچ میں کلوز ڈسٹینس رکھتے ہیں ان دونوں کے پاس جیان کے جیسا سول پرسیپشن نہیں ہوتا اس ویسے وہ اب تک کافی کوششس طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے ایک دوسری جگہ پہ جو کس گوست ٹاؤن کی ڈیپر ریجن میں تھی ہمیں کیوٹ سی لڑکی کو دیکھتے ہیں وہ جیان کی دورہ بنائی ہو ڈسٹرابینس کی طرف دیکھ کے کیوری سواج میں کہتی ہے کیا ہو رہا ہے وہ ہیولی فلیم سیکر ٹائگر بولتا ہے لگتا ہے اس کوئے میں اور لوگ گوست شکے ہیں اور وہ فلیم اورا وہ تم سے کافی سیملر ہے حالانکہ میو نے بھی اس پائر فلیم سٹینس کیا تھا وہ اس اپنی سٹینس کی اوپر کانفیڈنٹ ہوتی ہے باپس اس بلڈ ریڈ پور کے پاس جیانے لگتا ہے کسی بہنک جیچ کو جگہ دیا تھا اس ایری ایٹموسفیر میں کسی کی رونے کی آجی کو جنے لگتی ہیں یہ ایکچولی ویلنگ ساؤنڈس ان سبھی سپریڈز کی تھی جن کی اس جگہ پہ جیان کی ہوتی ہے ایسے ایٹموسفیر کو دیکھیں جیان کھول سمیل کے ساتھ بولتا ہے تو یہ بیسٹ ان گوست سپریڈز کو بلا کے اپنے آپ کو موجود بنا رہے ہیں بہلے جیان نے گوست شک کے راستے کو روک دیا ہو یہ سپریڈ آف ریزرنمنٹ تب بھی انرجی کو اکٹھا کر رہے تھے شروعات میں اس ریزرنمنٹ کی سپریڈ نے جیان کو انڈر ایسٹ میٹ کر دیا تھا لیکن جب وہ جیان کے نائن سنیکس کا سامنا کرتی ہے وہ سپریڈ انسٹنگچولی سمجھ جاتی ہے کہ بلی سامنے کھڑا ایک نوجوان ہو اسے بالکل ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا اس کے آنکھیں جس میں گوستے کے ساتھ پینکی بھی دکھائی دیا تھا وہ ایک انٹینس بلیڈی گلو کو ریڈیٹ کر رہی تھی وہ سپریڈ جالزیادہ انرجی اپساب کرنے ہی کوئی اوش کرتی ہے فائنلی اس سپریڈ کے مو سے کوئی شبد باہر آتے ہیں یہ شبد کافی ٹوٹے ہوتے تھے وہ ریزرنمنٹ کی سپریڈ بولتی ہے انسان اپنی اوپر جیادہ گھمن نہ کر جیان ہس کے بولتا ہے اس دنیا میں تمہیں لانے والا میں ہوں اور اب میں تمہیں وہیں پہ باپس بھیجوں گا جان سے تم آئے ہو اس ڈیکلیریشن کے بعد بھوم گیواج کے ساتھ جیان کا فورسٹار دو دیگہ اورا ایر اپٹ ہوا تھا جیان کی فلیم سے ملے اوری کو سینس کر کے وہ سپریڈ جیان کی طرف گر آنے لگی تھی یہ سپریڈ جو کی انگینت انسانوں کی خون سے پیدا ہوئی ہے وہ چپ چاپ سے گائب ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی یہ پہلے اتنی بلڈ انرجی کو اپزورپ کر چکی تھی کہ اوپر دی ٹائم ہی کافی سٹرونگ ہو سکتی ہے لیکن لگتا ہے جیان اس کا یہی پہ انتھ کرنا چاہتا ہے جیسے کی ہوئے کی ایسے سے میں اوری ویلنگ ساؤنس فائل رہی تھیں گولنڈ ڈیکنگ کے ساتھ جیان بھی اس جگہ کی خطرے کو بڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں جیلونگ کہتے ہیں جیان تو میں جلدی کرنا ہوگا اس کام نے اس کی سرپس کے نیچے کچھ ڈارک چھپا ہوا ہے وہ جگہ پہ اور بیادہ سامنے برباد نہیں کر سکتا ماسٹر جیلونگ سے جیان بلکل اگری کرتا تھا بینہ ہیسٹریشن کی جیان اپنی فلی مندرہ کو ایکٹیویٹ کر کے اپنی دھگی کو چینل کرنے لگتا ہے دونوں ہاتھوں سے اپنی رولر کو پکڑ کے جیانا سے اپنے سر کے اوپر اٹھا لیتا ہے یہ اٹیک بالکل سمپل نہیں ہونے والا اور اس چیز کو وہ سپریٹ بھی سینس کر چکی دی وہ جیانی تب گراتیوں بولتی ہے لڑکے تیرے اتنی حمد افکرس اس کی وجہ سے جیان بلکل رکھتا نہیں ہے 3000 باڈی مومنٹ کو پوچھتری سنلیش کر کے وہ سپریٹ کے سر کے اوپر پہنچ گیا تھا پھر اس کی ہیبی رولر جس میں اوپر ویلنگ فورس اکٹی ہو چکی ہوتی ہے وہ سپریٹ آف ریزرینٹمنٹ میں جا کے ٹکرہ جاتی ہے اس بار کوئی بینک کا ساؤنڈ سنائی نہیں دیتا اصل میں وہ سپریٹ اتنی سالٹ نہیں ہو پائی تھی کہ وہ جیان کی رولر کو روک سکے پف پف کی اواز کے ساتھ جیان کی رولر اس کی بیلی میں جا کے ٹکرہاتی ہے اس جگہ پہ گیرہ سا گاؤ بن جاتا ہے جس میں اسے تیجی سے سپریٹ کی انرجی ڈیسپیٹ ہونے لگتی ہے دیکھتے دیکھتے سپریٹ کی وہ پاورفل فارم بکڑنے لگتی ہے وہ ایک ڈیسپلیف سے پر اواز میں بولتی ہے آخر آخر تمہیں میری کمزوری کے بارے میں کیسے بدا چلا گوست سپریٹ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس گوست ڈاؤن کے اندر اسے کوئی بھی چوٹ نہیں پہنچا سکتا وہ اپنے آپ کو انیوینسپل سمجھ رہے تھے لیکن جیان نے اس کے کور پہ جا کے ہٹ کیا ہے اس سوال کو سننے کے جیان بس ایک سمائل دیکھاتا ہے وہ کوئی بھی ریپلائی نہیں کرتا اصل میں یہ راز بتایا تھا گولڈر ڈیک ہنگ نے وہ جیان کو بتاتے ہیں کہ ریزرینڈ میں سپریٹ کی باس ایک کمزوری ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اس کی ساری اوجہ اکٹی ہوتی ہے اگر جیان اس کا کام تمام کرنا چاہتا تھا تو اسے اپنے پورے کنسٹریٹڈ اٹیک کو اس کے بیلی کی اوپر حملہ کرنا ہوگا اس اٹیک کے سکسسولی لینڈ کرنے کی ویسے کافی جلدی وہ ریزرینڈمنٹ سپریٹ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں بن کے بکھڑنے لگی تھی یہ دیکھ کے جیان کے دل کو بھی تھنڈک پہنچتی ہے اس سے پہلے وہ ریلیف سے بڑی سانسیں بھی لے پاتا گولڈن ڈریکر کینگ کی آواز اس کے دماغ میں پہنچی تھی وہ کہتے ہیں تم یہاں پہ اس طریقے سے کیوں کھڑے ہوئے ہو جاؤ جلی سے اس کے دیل شارٹ کو اکٹھا کرو کیونکہ انہیں ریفائن کرنے کے بعد بلڈ سپریٹ آئیس لیوکڈ بنے گا بہلے اتنے ایفرٹس لگانے کے بعد بھی کام ختم نہ ہوا ہو جانب الکل ہیسٹیٹ نہیں کرتا اس کے رولر اٹیک کی ویسے وہ سپریٹ کی کسی فٹیوک گوباری ایسی حالت ہو گئی تھی اس کی بڑی کی کئی چھوٹ چھوٹی پارٹیکلز اس گوز ٹاؤن میں چاتر افلنی کو عیش کرتے ہیں یہ ڈیتھ شارٹس جو کہ گوز ٹاؤن کی گیرائیو میں جا رہی ہیں اگر انہیں ڈنگ سے منیج نہیں کیا گیا تو ہزاروں سالوں کے بعد پھر سے ایک نئی ریزینڈمنٹ سپریٹ بنے گی ہوئیوہ جانب الکل نہیں کرنے والا تھا کیونکہ ڈیتھ شارٹس جانب کے کافی عدد یوز میں آنے والے ہیں جیسے وہ اپنے ایک خاص کو ویپ کرتا ہے وہاں میں ایک بڑا سا فلیم ہینڈ بن گیا تھا یہ میکزم ڈیتھ شارٹس کو جانب کی طرف ہینچ کے لے آتا ہے اور جو جانب کی فلیم ہوتی وہ ڈیتھ شارٹس کے اندر کی وائٹریٹی کو ختم کر دیتی ہے اپنے ہاتھوں میں ڈیتھ شارٹس کو دیکھ کے جان کہتا چلو فائنل سٹیپ لیا جائے وہ سامنے کے کورڈ پول کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے ابھی اس بلیڈ پول کے دو حصے ہو چکے ہوتے ہیں جیسے جانب نے ہاتھ کو ویپ کرتا ہے یہ دونوں حصے دوار سے مل گئے تھے ابھی اس بلیڈ ریڈ پول کے اندر سے کچھ میسے نہیں لگتا ہے اپنے ہاتھوں میں بلیڈ ریڈ شارٹس کو آگے کرتے ہو جانب کہتا ہے جیس پر ریمننٹ سپریڈ کے وہ شارٹس کورڈ پول کی سرویس کو ٹچ کرتے ہیں ایک گھترانگ لیول کی سپریڈیو سٹینڈ رائز ہوتی ہے رندی پانے کے اوپر کئی بلبولیں برنے لگے تھے یہ پاپ فاپ کی آواج کے ساتھ ہوت رہے ہوتے ہیں اور تو یہ دیکھنے میں نظارہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی کھول رہا ہو لیکن اصل میں اس گھوز ٹاؤن کا ٹیمپریچر بلکو لو رہتا ہے وہ چلنگ بلڈ پول دیدیرے ان لیڈ شارٹس کو افزاب کر رہا تھا دیدیرے کر کے کئی امیرز نکل جاتے ہیں جیان بلڈ پول کے اندر ہو رہے بدلاؤں کو دیان سے افزاب کر رہا ہوتا ہے ایک سائے میں وہ خون کی طرح دیکھنے والا پانی اب ایک دم ریڈ ایپل کی طرح ہو گیا تھا یہ ریڈ کلر کافی ریچ ہوتا ہے وہ ایری اور جس نے ایک سمیہ پول کو بھرا ہوتا ہے وہ اس سمیہ چلا گیا تھا اسے دیکھیں جیان کہتا ہے سکسیس حالکہ پانی کافی کم ہو چکا تھا لیکن تب بھی یہ جیان کے لئے پریافت ہوتا ہے جیان کافی کیرس اس بلڈ اور لیکوڈ کو ایک جیڈ بوٹل میں بڑھنے لگتا ہے جیان کیسی کوشش مومنٹس کو دیکھیں گولڈ اور ڈیکنگ اپنے آپ کو ہزنے سے روک نہیں پاتے پر جیان ان پر دیان نہیں دیتا ہے اس بلڈ سپریٹ آئی اس لیکوڈ کی ہر ایک مود بہت قیمتی ہے وہ سکتا ہے کہ اس کی ہولی فریم کو سکسیسولی ڈیواؤ کرنے کے پیچھے بس اس لیکوڈ کا ایک ڈراؤ بہت ہی بڑا رول ادا کرے یہ پہلی بوٹل پوی تری سے بھڑ جاتی ہے ابھی سامنے پر لیکوڈ کو دیکھ کیسا لگتا ہے جیسے اس میں سے کچھ خاص گھٹا نہ ہو بس یہ چیز جیان کے لئے پریشانی کی نہیں بلکی خوشی کا کارنٹ تھی وہ ایک کے بعد ایک جیڈ بوٹل سے اس لیکوڈ کو کھالی کرنے لگتا ہے انتمیہ کے پوری سترہ بوٹلز بھر گئی دیں اس بلڈ سپریٹ آئیس لیکوڈ کی ایکسٹریم کوڑنیس جیان کی بہت ہیلپ کرنے والی ہے اس چیز کے اپنے ہاتھ میں ہونے کی ویے سے جیان کا ہولی فریم کا سامنا کرنے کا گولنٹ نے سٹرسٹیکلی بڑھ گیا تھا ان بوٹلز کو کیرفلی سٹور کر کے جیان بولتا ہے ہولی فریم میرا ویٹ کرو حالانکہ اس جگہ پہ آنے کے ترنس بادی جیان کو بہت بڑا کھجانہ مل چکا ہے ابھی وہ سٹریجر کے بارے ہم بولتا نہیں ہے جس کے بارے ہم سے شاویو اور لونگی نے بتایا تھا جیان کو یاداتی یورو اور میو فنگ کی وہ کہتا ہے اے ونڈر کیا وہ دونوں ٹھیک ہوں گے ادھر جیان کو اپنے دونوں ساتھیوں کی چنتہ ہو رہی تھی اسی مومنٹ پہ میو فنگ اور یورو جیان کے اس چیمبر کے پاس پہنچ جاتے ہیں میو فنگ کی آواز گونجتی ہے تو ہم آخر کار اس کوئے کی نجلی سطح پہ پہنچ گئے آخری گوست ٹاؤن اتنا ڈیپ اور ایری کیوں ہیں تب ہی یورو جو کوئی میو فنگ کی پیچھے چل رہی تھی اسے سامنے کھل کسی روشنی دکھائی دیتی ہے وہ درنتی الیٹ ہو گئی تھی یورو کہتی ہے کون ہے وہاں پہ جیان نے بھی ان دونوں کی آواز سن لی ہوتی ہے وہ اپنی فلیم کی کلسٹر کو آگے بھیجتی ہے وہ بولتا ہے یہ میں ہوں جیان کے فگر کو دیکھ کے فائنلی دونوں ریلیکس ہو گئے تھے میو فنگ کہتا ہے یورو کو تمہاری کچھ جاتا ہی چنتا ہو رہی تھی یہ سنکہ یورو کے گال تھوڑے سے لال ہو جاتے ہیں اب کونس اندکار کی ویسے یہ نظارہ میو فنگ اور جیان دیکھ نہیں پاتے یورو تونتی سبجیکٹوں چینج کرتی ہے وہ بولتی ہے جیان کیا تمہیں یہاں کچھ ملا جیان کہتا ہے جب میں نیچے پہنچا تھا تو میرا سامنے ایک عجیب سے کریچر سے ہوا میں نے اسے فائٹ بھی کری لیکن انتو جا کے مجھ سے بچ کے واقعہ میو فنگ بھی چاہتر آپ دیکھ کے بولتا ہے یہاں کا باتہ برن کو جدہ ہی ٹھنڈا ہے مجھے جگہ کافی انسائٹلنگ لگ رہی ہے فائنلی ہے وہ جیان کے اور فوکس کر کے ایک اور سیریس ٹورنم بولتا ہے جیان کیا تمہیں وہ مل گئے جس کے تلاس میں تم نیچے آئے تھے جیان جس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے وہ بہن سکور کے بولتا ہے لگتا ہے وہ اور بھی گہر آئیوں میں لگتا ہے میو فنگ کو بھی کچھ چیزیں پتا دیں وہ ہیسٹریٹ کرتے ہو جیان سے پوچھتا ہے جیان میں نے سنا اس جگہ پہ کسی پاورفل کریچر کو سیل کیا گیا ہے کہ تم سٹین ہو کہ میں اندر جانا چاہیے اس پہ جیان نوڑ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہم پیچھے نہیں جا سکتے ایٹموسفیر کو ہیوی ہوتی ہو سینس کر کے میو فنگ پریشر کو کم کرتے ہو بولتا ہے اگر ایسی ہوا تھا چلو اس کی ڈیپ ریجن میں چلا جائے میں بھی تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں کس سے بنا ہوں اور لو اس ٹیم کو بنے ہوئے لمبا سمیہ نہیں ہوا تھا تب ہی میو فنگ اپنی ویلیو کو پروف کرنا چاہتا تھا بینہ اور سمیں برباد کرتے ہو جیان کی ٹولی آگے بڑھ جاتی ہے سب سے آگے جیان جا رہا ہوتا ہے اصل میں جگہ اتنی عطا بول بلیا جیسی تھی کہ اگر کسی کو یہاں کا صحیح راستہ پتہ نہ ہو تو اس کا یہاں پہ کھو جانا کافی نورمل چیز ہوگی اچھی بات ہے کہ جیان کے پاس لونگی اور گولنڈ ڈریکنگ کی گائیڈنس ہے کچھ اور سمیں تک آگے بڑھنے کی وجہ رکے بولتا ہے ہم گوست ٹاؤن کے ڈیپر ریجن میں پہنچ چکے ہیں میو فنگ جو کی گوستلی اور اسے کافی سینسٹیپ ہوتا ہے اس کے کانوں میں سپیڈز کی ویلنگ ساؤنڈز جاتی ہیں ویلنگ ساؤنڈز بیسکلی چیخنے کی اور رونے کی عواجہ ہوتی ہیں میو فنگ کہتا ہے جگہ کی گہرائی میں اخر کیا موجود ہے وہ ویلنگ ساؤنڈز مجھے کافی پریشان کر رہے ہیں لونگی کی گائیڈنس پر لائے کرتے ہو جیان اپنے کمپینینس کو لے کے ایک بڑی سی دروازی طرف آگے بڑھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس کے بارے میں کچھ کلیر نہیں کر سکتا لیکن ہمیں کوشس رہنا ہوگا جب کچھ سمیں پہلے جیان لونگی سے اس راستے کے بارے پوچھا تھا تو لونگی بتاتے ہیں کہ ہمیں گیٹ آف سیلنگ کے پاس جانا ہے جیان کہتا ہے گیٹ آف سیلنگ لونگی کہتا ہے ہاں وی اس گوست ٹاؤن کی راستے ہیں انہیں کسی میز کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے یہ بول بولئی ان لوگ کے لئے بنائی گئی ہے یونکہ ٹوین گوست ٹیمپر کے آدھے سر کے پاس جانا ہی کوشش کر رہے ہیں اس گوست ٹاؤن میں تمہیں اس پانی کو دیکھا تھا اور جہاں تک باتری گیٹ آف سیلنگ کی تو وہ جگہ ٹوین گوست ٹیمپر کے سیل پارک کے سب سے قریب ہے اس گیٹ آف سیلنگ کو اس لئے بنائی گیا ہے جسے لوگ ٹوین گوست ٹیمپر کے ریمینک پارک کے پاس نہ جا پائیں یہ سیلنگ گیٹ ٹوین گوست ٹیمپر کو بھاری دنیا سے آئیسولیٹ کرتا ہے جیان کہتا ہے تو لگتا ہے وہ کانیاں صحیح تھی ہم فلیش بیک سے باہر آتے ہیں اپنے سامنے اس انورمس گیٹ کو دیکھیں جیان کہتا ہے تو یہی وہ سیلنگ گیٹ ہے جب یورو اور میو فنگ سامنے کو اس کولوسل بلیک گیٹ کو دیکھتے ہیں وہ باتیں کی گیٹ اتنا بڑھا ہے کہ اس نے کوئی راستے کو ڈھک لیا ہے ایسا لگتا ہے دروازے کو اس گھوست ٹاؤن کے راستے سے سٹیج کر دیا گیا ہو افکورس یہ وہی گیٹ ہوتا ہے جس کو کھولنے کوئی سمیوئنگ اور باقیوں نے کری ہوتی ہے لیکن اندھر سے انہیں کھالی ہاتھ باپس لوٹنا پڑا جیان اپنی واسٹ اور مائٹی سپرچو سرین کو ریلیز کر کے اس پورے گیٹ کو ڈھک لیتا ہے لیکن کافی کیرفل اوبزویشن کے بعد جیان کو معلوم پڑتا ہے یہ اسے کچھ معلوم ہی نہیں پڑا یہ گیٹ کوئی فلکشوشن شور نہیں کر رہا تھا جیان کو اچانک سے رکھتے ہوئے دیکھ میو فنگ بھی گہری سوچ میں چلا جاتا ہے وہ پھر دروازے کو دیکھ کے بولتا ہے یہ گیٹ کافی عجیب ہے جہاں پہ جیان کے پاس پاپورس وچ سٹین تھی میو فنگ کے پاس گھوست گیجر سے ڈیل کرنے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے لیکن یہ دونوں ہی چیزیں یورو کے پاس نہیں ہوتی وہ اس انوارمنٹ سے بلکل انفیملی ہر ہوتی ہے یورو کہتی ہے کیا عجیب ہے میو فنگ بتاتا ہے کہ اس گیٹ کے اندر بہت ساری انرڈیز موجود ہیں لیکن یہ اپنے بیچ میں ایک انٹیگریٹ بیلینس کو بنائے ہوا ہے جیسا کہ ہم پہلے ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ پورا فوریس گھوستلی انرڈی سے بھرا ہوا ہے لیکن اس جگہ پہ کوئی بھی سپیکٹرل انرڈی موجود نہیں ہے کیونکر فوکس کرنی کوشش نہیں کر رہے ہیں ان کے اندر کا وہ فیئر صاف دکھائی دیتا ہے میو فنگ کہتا ہے کہ یہ وہی سیلنگ گیٹ ہے جس کے بارے میں انشنٹ بکس میں بتایا گیا ہے میو فنگ کو اوبزرپ کر رہا ہے جیان کچھ سے بڑھواتی ہو بولتا ہے لیکن میو فنگ کو کافی یانکاری ہے جیان میو فنگ کے قریب آیا آتا ہے دونوں اس گیٹ کو اوبزرپ کر رہے ہوتے ہیں وہی پہ یورو تھوڑی سی پیچھے دی یہ سین جلتا رہا تھا کچھ اور میٹس تک فائنلی میو فنگ اپنی ہتھلی کو اس دروازے کی طرف آگے بڑھا دیتا ہے بس اسی مومنٹ میں ایک تین رنگوں کی روشنی اس دروازے میں سے میو فنگ کی طرف آگے بڑھ گئی دی جیان شروع سے پوچھ زیادی سے چوک کننا تھا اس کے میو فنگ کے بغل میں آنے کا یہی کارنٹ بھی ہوتا ہے وہ جانتا تھا کہ دروازہ بلکل سمپل نہیں ہونے والا اس ویسے جیسے یہ انیکسپیکٹڈ چینج ہوتا ہے جیان ترندی میو فنگ کو بغل میں کنچ رہتا ہے وہ خود بھی راستے سے ہٹکے اس اٹیک کو آوائیڈ کرتا ہے ایک سوشنگ آواز کے ساتھ دو ٹرائی کلرڈ لائٹ جیان کے گروپ کے بغل سے ہوکے پیچھے کے اندکار میں سمع جاتی ہے جب یہ لائٹ ریلیز ہوئی تھی میو فنگ کو انٹینس ڈینجر سینس ہوتا ہے اسے ڈوچ کر کے میو فنگ کہتا ہے یہ بہت ہی کلوز تھا اس کی نظریں شیفٹ ہوتی ہیں جیان کی طرف میو فنگ کہتا ہے جیان تمہارا بہت بہت دھنیواد پھر وہ ان تین روشنوں کے بارے میں سوچتے ہو بولتا ہے وہ لائٹ سے مجھے اتنی فیملی ارکیوں لگ رہی تھی جب تینوں پھر سے دروائی طرف فوکس کرنے لگے تھے وہ ٹرائی کلرڈ لائٹ جو کہ پیچھے چلی گئی ہوتی ہے وہ لگتا ہے باؤنس بیک ہو گئی ہے اس تین رنگوالی روشنی کے چاہے طرف کا سپیس بھی اقتم ریسٹارٹ ہو رہا تھا یہ سی نے بتاتا ہے کہ لائٹ کتنی پاورفل ہے اسے سینس کر کے میو فنگ کہتا ہے یہ رو کے پاس کوئی سوال پوچھنے کا سمع نہیں تھا اس سے پہلے وہ ریاکٹ بھی کر پاتی وہ اپنے آپ کو بغل میں کھشتے ہوئے محسوس کرتی ہے جیان جس نے ملکہ الٹنیس کو چھوڑا نہیں تھا وہ ترندی اپنی رولر کو اٹھا کے سامنے کی لائٹ کی طرف دے مارتا ہے ایک الگی سی مفل بھوم کی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے یہ ایکسپلوجن کچھ بڑا نہیں ہوتا لیکن ان روشنیوں سے ٹکرانے کے بعد جیان کو ہم پیچھے جاتے ہو ریکھتے ہیں باؤف کی عواج کے ساتھ اس کے موہ سے کھون بھی باہر آتا ہے وہ تین رنگوالی لائٹ بس ایک پل کے لیے ٹھہری تھی پھر وہ چپ چپ سے اس درواجے میں باپس لوٹ جاتی ہے ایسا لگتے جیسے جیان کی اٹیک کا اس کے اوپر کوئی افیک نہ ہوا ہو جیان کو سبورٹ کر رہی یورو ایک پینکی عواج میں کہتی ہے جیان کیا تم ٹھیک ہو وہ ریلائز کرتی ہے کہ وہ تین رنگوالی لائٹشنی اس سے ٹکرانے والی تھی لیکن سب میں رہتے اس اٹیک کو جیان نے اپنی اوپر لے لیا جیان ایک خلقی عواج میں کہتا ہے میں ٹھیک ہوں لیکن اس کے ہاتھ کچھ الگ ہی کہہ رہے تھے ابھی اس کی انشین رولر کے ساتھ تو اس کے ہاتھ بھی کام پر رہے ہوتے ہیں بھلی کافی انجی کا استعمال کرنے کی ویسے جیان تھوڑا سا تھک گیا ہو وہ تب بھی سیجویشن کو انیلائز کرتا ہے جیان کہتا ہے وہ ڈیم ٹرائی کلرڈ لائٹ انکریڈوالی پاورفل ہے اس کے اندرے ایک سپیشل انجی بھی ایگزیس کرتی ہے جس کی ویسے میں نے بھی اسے سینس نہیں کر پایا لیکن جب میں رولر کا اس سے کونٹیکٹ ہوا میں تب ہی اس کی اور ویلنگ سٹینس کو سینس کر پایا ہوں مجھے لگتا ہے اس ٹرائی کلرڈ لائٹ کے پاس ایک لیمٹیڈ رینج ہے وہ کچھ دوری تک جانے کے بعد واپس سے گیٹ کی طرف لوٹتی ہے یورو اپنے لور لپ کو بیٹ کرتی ہے بولتی ہے ہمیں اور بھی صدق رہنا ہوگا جیان کو خود کو اس طرح سے پروٹیک کرتی ہوئے دیکھ اب اس کی آنکھوں میں سٹرونگ بننے کا ڈیٹرمنیشن اور بڑھ گیا تھا ابھی جان کے دماغ میں اس دروازے کے اس پار جانے کے کئی خیال چل رہے ہوتے ہیں تب ہی لونگی کا وائس ٹرانسومیشن اس کے دماغ میں پہنچتا ہے وہ کہتے ہیں اس گیٹ کو کروس کرنے کی کوئی بھی ٹریک نہیں ہے لب کوئی آسان طریقہ نہیں ہے اس گیٹ کے اندر تین تریقی کے انرجی موجود ہیں اگر تمہیں اور ویل نہیں کر سکتے ہو تو اس دروازے کے پار جانا تمہارے لیے بہت ہی مشکل ہونے والا ہے بس تمہاری ابھی کی سٹین کے ساتھ اسے ڈسٹروائی کرنا سب نے دیکھنے یہ ایسا ہے جو ایک سیون سٹار دو ایمبر پاور آؤوس بھی ایسا کرنے کی سوچے گا نہیں لونگی جان کو چیتاب نہیں دیتے ہو بولتے ہیں تو مسترائی کلر لائٹ کی سٹین کو پہلے ہی ایکسپیرینس کر چکے ہو وہ چھوٹا سا ڈیک اپنے اندر پیک فائف سٹار دو دے کی سٹین کو رکھتا تھا لونگی کی باتوں کو سننے کے بعد بھی جان کے شیرے پہ کوئی فرسٹریشن دکھائی نہیں دیتا اگر اس ٹرائیجر کوئی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا تو جان کیسے حاصل کرنے کی اتنی اچھا نہیں ہوتی اس کی یہاں کامیک ایمبیشن جل رہی تھی جان کہتا ہے کیا ہو اگر میں اس سیلڈ گیڑ کی پاور کو افزارب کر لوں کیا تب میں اس گیڑ کو اوپن کر پاؤں گا جان کو ایسا لگتا تھا کیونکہ اس کا شریر ہیولی فریمز کے زیادہ ٹیمپر کیا جا چکا ہے وہ اس گیڑ کی پاور کے سامنے پوچھ دری سے ہیلپ لیس نہیں ہے بس جان کس ایڈیا کو سننے لونگ ایک دم اینگری ہو جاتے ہیں وہ گستے سیوری آباج میں کہتے ہیں کیا تم پاگل ہو چکے ہو اس سیلڈ گیڑ کی پاور کو افزارب کرنا یہ بالکل سوسائیڈ کرنے جاسا ہے اس گیڑ کی سیلڈ گیڑ کی پاور جان کے چاری پی فریسٹریشن دکھائی دیں لگتی ہے وہ دہاتی میں اس کے بولتا ہے ڈیمیٹ اب دونوں ہی ویکلپ اس کے زامنے ایمپوسیبل دکھ رہے ہیں تب ہی اسے وہ مسٹریر خور سینس ہو رہی ہوتی ہے جو کہ جان کو اندر بلا رہی دی اس ٹیمٹیشن کو جیان ایگنور نہیں کر سکتا اس سے پہلے جیان کوئی بیڑنے سے برا کام کر پا تھا اس کے بغل میں کڑے میو فنگ کہتا ہے شاید میرے پاس اس کا ایک سولویشن ہے میو فنگ کی پاس ایسا کون سے سمادان ہے جس کے بارے میں جیان اور لونگی بھی سوچ نہیں پا رہے ہیں ویل ہم اس کے بارے میں جاننے والے ہیں نیکس ایپسوڈ میں اگر آپ کے ایکسپریشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنی تعریفیں کمنٹس میں رکھ سکتے ہو کیونکہ مجھے تعریفوں کی سکت جرورت ہے بیسے اگر آپ کے پاس کسی طریقہ سیجیشن ہو تو پھلیس اسے انکلوڈ کرنا مد بولنا نیکس ایپسوڈ میں ہم جاننے والے اس راستے کو جیسے اس گیٹ کو کریک کیا جائے گا بس ایک بات تو کلیر ہے کہ وہ راستہ بلکل آسان نہیں ہونے والا اگر آپ ایسے اوزوم کونٹینٹ کو مشننگ کرنا چاہتے ہو تو چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کی بڈن کو آن کر کے رکھنا جس سے ریلیز ہوتی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں آپ میں پرسنلی بھی سپورٹ کر سکتے ہو تو جوائنن ہی ہیل گارڈن میمبرشیپ پروگرام تو سیاب ایڈل ایکسیس فیجر کو بھی انجوائی کر پاؤ گے جوائن کا افشاں ملے گا چینل کی ہومپیج پہ ہے انٹیل دین ٹیک کیر پیس آؤٹ